بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وضع ایسے کرتا ہوں میرا بھائی ایسے کرتا ہے وہ بھی قرآن کی آیت سے ایسے کر رہا ہے میں بھی قرآن کی آیت سے ایسے کر رہا ہم پیر دھونا ہمارے وضع کا حصہ ہی نہیں ہے وہ ہمارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جب جوتے اتاریں گے موزے اتاریں گے تو بدبو ہے تو جی وضو کے لیے پہلے پیر دھولو یہ مقدمہ وضو ہے کہ اپنے بدن کو وضو کا حصہ نہیں ہے اور مجھے اور آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے خامہ خامہ اگر صاف سترے پیر ہیں پاک ہیں تو کیا ضرور اتار یہ پہلے دھونے کی تو پیروں کے دھونے سے ہمارا وضو شروع نہیں ہوتا چہرے کے دھونے سے ہمارا سب کا جیسے ہے جیسے قرآن کی آیت اسی قرآن سے میرے بھائی وضو کرتے ہیں اسی قرآن سے شیعہ وضو کرتے ہیں تشریح کے اندر تفسیر کے اندر فرق ہے الالقابین وہ الہ بمانا انتہا لیتے ہیں اور ہم الہ بمانا ما لیتے ہیں یعنی الہ بمانا ما کہ کوہنیوں سمیت دھو وہ کہتے ہیں کوہنیوں تک دھو کوہنیوں تک کے معنی میں تو پھر یہاں سے دھولے گا تک یہاں بنے گا کوہنی تک بنے گا تو الٹا ایسے دھوے جائے گا اور کوہنیوں سمیت دھو تو یہاں سے شروع ہوگا تو وہ علاقے مانا ماں کے بھی ہیں علاقے مانا انتہا کے بھی ہیں وہ انتہا کے لیتے ہیں ہم ماں کے لیتے ہیں اسی طرح تین طلاقوں والا مسئلہ ہم کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر تیس دفعہ بھی شہر بی بی کو کہہ دے میں تجھے طلاق دیتا ہوں تیس دفعہ بھی کہتے ہیں تو ایک دفعہ شمار ہوگی کیونکہ مجلس ایک ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نئی تین دفعہ اگر ایک مجلس میں کہہ دیا تو تین شمار ہو جائیں گی دو دفعہ کا تو دو شمار ہوگی ایک دفعہ کا تو ایک دفعہ شمار ہوگی ہمیں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھے گفتگو یہی ہو رہی تھی میری بات بھی تھی ہمارے بھائی کی بات بھی تھی مفتی صاحب کی جب وقف آیا تو کہنے لگے مولانا بات آپ صحیح کر رہے ہیں مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا میں نے کہا مولانا مجھے ایک جملہ حدیہ کرنے دیجئے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں تقیہ تو آپ کر رہے ہیں تو یہ والی بحثیں علمی بحثیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے پیار محبت سے حل کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم نماز میں سجدگاہ رکھتے ہیں تو ہم سجدگاہ کی پرستش نہیں کرتے ہم مٹی کا ڈھیلا یا کربلا کی خاک شفاق کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں السجود علالخمرہ یا للخمرہ اگر ہوتا نا لد تراب تو پھر ہم آگے رکھتے اور اس کے تھوڑا پیچھے اٹھ کے سر رکھتے اور ہم سجدگاہ کو سجدہ کرتے یعنی اس کے لئے سجدہ کرتے تو یہ شرک ہو جاتا بھئی بت پرست ہے نا وہ بت آگے رکھتے ہیں اس کے آگے اپنا سر رکھ دیتے ہیں بت پر سر تھوڑی رکھتے ہیں ہم سجدگاہ پر سر رکھ رہے ہیں سجدگاہ کے لئے سر نہیں رکھ رہے ہیں اور پھر صحیح بخاری کے اندر تو حدیث ہے کہ نبی کے جیب میں مٹی کا ڈھیلا اور ٹھیکرا ہوتا تھا سرکار جب بھی نماز پڑھتے تھے جیب سے وہ مٹی کا ٹھیکرا نکالتے تھے پختہ مٹی مٹی کو گوندنے کے بعد مٹی میں پانی ملا کے جب سکھا دیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی نا مٹی اسے کہتے ہیں ٹھیکرا دیکھیں سرکار اپنی جیب میں رکھتے ہیں سنتِ مصطفیٰ ہے مٹی پہ سجدہ کرنا صحیح بخاری کی روایت ہے سجود علل خمرہ جا کے پوچھ لیں سجود علل خمرہ سے کیا مراد ہے صحیح بخاری کی ایک شرح کے اندر تو ہاشیے میں لکھ دیا ہمارے ایک بزرگالے میں دین نے سنی بزرگالے میں دین نے کہ یہ سنتِ مصطفیٰ ہے خاک پر سجدہ کرنا اور اس سنت پر شیعہ حضرات عمل کرتے ہیں یہ علمی باتیں ہیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے ہاتھ کھول کے پڑھنا اور بند کر کے پڑھنا باندھ کے پڑھنا یہ علمی مسئلہ ہے امام مالک کے جتنے بھی مقلد ہیں وہ سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں کیونکہ امام آزم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں تو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ہم غالب لوگوں کو دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر سنی حضرات کے ہاں امام مالک کے مقلدین ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں میں مکہ گیا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہاتھ کھول کے میں نے کہا یہ سارے شیعہ ہیں کہ نہیں یہ مالکی ہیں زیادہ تر افریقہ میں جو ہمارے کالے بھائی ہیں جی سیاہ پوست بھائی جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی وہ ہاتھ کھول کے وہ امام مالک کے مقلدین ہیں میں ایک دفعہ ہمارات میں تھا جی اور ٹی وی کے پروڑرام وہاں سے ہوتے تھے عالم انلائن کے پہلے کی بات ہے تو عید کا موقع ہمیں وہیں پڑھ گیا عید کی نماز ہم نے ٹی وی چینلز پر وہاں دیکھی ساری روائل فیملی کے لوگ جو تھے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو جو امام نماز پڑھ رہا تھا وہ باند کے میں نے کہا یہ کیا ماجرہ ہے تو کہہ لیں جتنے بھی یہ امارات کے رواسہ ہیں یہ سارے مالکی ہیں امارات یعنی شارجہ ابو زیبی دبائی اس کے جو عمرہ ہیں یہ سارے مالکی ہیں یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ کیوں سے جھگڑا ہے بھئی کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں ہم ہاتھ باند کے پڑھتے ہیں ہم ہاتھ باند کے پڑھتے ہیں جی میں کیوں کہ اہلِ بیت کا پیروکار ہوں میرے نزدیک اہلِ بیت کو ترجیح حاصل ہے ہم سے چھٹتے ہیں نا تو یہ چھٹتے ہیں مجلس کیوں کر رہے ہو یہ آواز کیوں باہر آ رہی ہے یہ روٹ پہ جلوس کیوں نکال رہے ہو جی توجہ ہے تقراری بات ہو تو مجھے معاف کیجے گا ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری گلی سے جلوس نہیں نکلے گا ہماری مسجد ہے بیچ میں انہوں نے کہا جی کتنی دیر کا جلوس ہے وہ جو انتظامیہ کا بڑا افسر تھا کہنا ہے جی کتنی دیر کا جلوس ہے جو روٹ سے گلی میں آئے گا پھر روٹ پہ آ جائے گا تو متعلق افسر نے کہا جی یہ دس منٹ کا جلوس ہے جو گلی میں آئے گا پھر دوبارہ روٹ پہ آ جائے گا تو ان کا مفتی صاحب دس منٹ میں کیا جاتا ہے پرانا پرمیٹ ہے یہ لوگوں ایک عرصے سے گزر نہیں حتی مسجد آپ کی بات میں بنی ہے جلوس تو پرانا ہے تو ان کو گزر نہیں تکلے نہیں نہیں یہ دس منٹ حسین حسین بولتے ہیں سارے سال ہمارے بچے حسین حسین بولتے ہیں سمجھ میں آیا نا ہمارا قصور بات یہ ہے ہم نے کسی بچے سے نہیں کہا کہ تم آ کر ہمارے ساتھ مل جاؤ برداش بڑھائی ہے میں اپنے والوں کو بھی نصیت کرنا ہوں سنی بھائیوں کو بھی نصیت کرنا ہوں کرنا یہی پڑے گا میری نہیں مانیں گے تو بھی آپ کو کل ماننا یہی پڑے گی بات آج نہیں مانیں گے تو کل ماننا پڑے گی کرنا یہی ہے برداش کرنا ہے تحمل مزاجی سے آگے بڑھنا ہے مزاق کسی کا نہیں اڑانا چاہیے تنقید اور بات ہے نقد اور بات ہے اعتراض اور بات ہے شبہ ڈالنا اور بات ہے مگر حیرت کے ساتھ سچائی کے ساتھ